بی جے پی کے پردیس مہامنتری سوریندر پونیا کے گاؤں خرک پونیا میں بی جے پی پو پ storaسی رنجیت سنگھ چوٹالا کا جھوڑ دار سواگت کیا گیا جاٹ لینڈ پر پھول برسائے گئے اور کسانیت کی نشانی ٹریکٹر پر ان کو پورے گاؤں میں گھمایا گیا ڈھول نگاڑوں کے ساتھ اور موٹسیکلوں کے کافلے کے ساتھ رنجیت چوٹالا کو خرک پونیا گاؤں میں لائے گیا آپ کو بتا دیں کھرک پونیا حسار جلے کا ایک بڑا گاؤں ہے آپ اسے جاٹ لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جاٹ ووٹرز کی تعداد یہاں پر کافی ہے سرندر پونیا بی جے پی کی ٹوپ لیڈرشپ میں آتے ہیں لہٰذا پورا گاؤں بھی اس بات کو سمجھتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ دیر شام کو اندھیرہ ہونے کے باوجود کھرک پونیا میں رنجیت سنگھ چوٹالا کا جم کر سواگت ہوتا ہے ان کی شان میں نارے لگتے ہیں اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سممان سیدھا سیدھا سرندر پونیا کا بھی ہوتا ہے اس سے پہلے رنجیت سنگھ چوٹالا کا ایک کا دکھا جاٹ بہولے گاؤں میں ویروت بھی ہوا تھا لیکن اس جاٹ لینڈ پر ان کا سواگت جب ہوا ہے تو اس کے معنی کچھ اور ہیں اور وہ معنی یہ ہیں کہ جاٹ لینڈ میں بھی رنجیت سنگھ چوٹالا کو اچھے خاصی پسند مل رہی ہے یعنی کہ لوگ ان کے ساتھ میں جڑ رہے ہیں رنجیت چوٹالا نے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ سیٹ سے جیتنے کے بعد سرندر پونیا کے ساتھ مل کر ہلکے کا وکاس کرائیں گے گاؤں کا وکاس کرائیں گے ہلکے کے وکاس میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کل ملا کر خرق پونیا میں سرندر پونیا نے اپنی طاقت بھی دکھائی بی جے پی کی طاقت بھی دکھائی اور یہ جتانے کی کوشش بھی کی گئی کہ جاٹ لینڈ میں بھی رنجیت سنگھ کا اچھا خاصا ووٹ ہے اور یہی ووٹ بینک ان کو جیت کی طرف لے کر جاتا ہے تصفیروں میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یوہ موٹر سائیکل کے کافلے کے ساتھ رنجیت سنگھ چوٹالا کو ٹریکٹر پر بیٹھا کر گاؤں میں گھما رہے ہیں اور یہ کافلہ جہاں جہاں سے بھی گجرا وہاں سے جندہ بات کے نارے لگیں کلمت پنیا پگڑی پہنا کر کے چوڑری رنجیت سنگھ جی کا یہاں پہ مان سمار کرے جوار تار تالیہ بنائے کے سواگز کریں چوڑری رنجیت سنگھ جندہ بات چوڑری رنجیت سنگھ جی